اسلام علیکم دوستو آج بہت ہی بڑا دن ہے کرپٹو مارکٹ میں ہو چاہے آپ فریکس میں ٹریڈنگ کرتے ہو چاہے آپ سٹاک میں ہو لیکن ڈیٹے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اتنا بڑا دن ہے کہ آج انیمپلائیمنٹس کلیمز ہیں اور آپ کے پاس سامنے میں آپ کو پیش کروں گا کہ کون سا ڈیٹا اتنا سٹرونگ آنے والا ہے کہ جس میں ہائی ولٹیلٹی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اور بہت بار ڈیٹا ہے آپ لوگ لیوریج کا یوز مت کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ٹریڈنگ کرنی بھی ہے تو تھوڑا سا اس ڈیٹے کے بعد ویٹ کر کے کیجئے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ مارکٹ کی رینج کیا بن رہی ہے کیونکہ آر ایڈی بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ مارکٹ بہت زیادہ ڈاؤن آ چکی ہے اگر ڈیٹا سٹرونگ آتا ہے ڈاللر سٹرونگ آ جاتا ہے تو یہ مزید ڈمپ کر جائے گی اور یہ 53 ہزار ڈالر تک بھی جا سکتا ہے 53 تک بھی میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے اگر ڈاٹ ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹرونگ آتا ہے تو ایسی نہیں تو آج یہ دیکھیں یہ نیوز میں آپ کو دکھا دوں شام ساڑھے پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ کے سامنے ایک دو اور تین یہ جو نیوز ہیں ڈالر کی ایک تو این ایف پی ہے تو یہ چینج کر کے رکھ دے گی ہر چیز اگر تو این ایف پی کا ڈیٹا ویک آتا ہے تو یہاں سے مارکٹ آپ کو اٹھاون ہزار سے ساٹھ ہزار ڈالر کی جانی بیٹ کوئن بھی جاتا ہمیں نظر آ سکت ہے اور ساتھ انیپرائیمنٹ کلیمز بھی اگر ویک ڈیٹا آتا ہے تو ایسے ہی ہوگا لیکن ایکس پرکٹیکشنز یہ کی جا رہی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ تھوڑا بہت سٹرونگ آنے گا لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم نے اب ٹریڈ کیسے کرنی ہے ساتھ میں کچھ نیوز بھی ہیں کرپٹو نیوز وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے بیل آ سبسے پہلے جو کمنٹ آیا ہوا ہے وہ آیا ہے ماجد بھائی کا کہ سار نوٹ کوئن کی پرائس پرکشن کریں جی بالکل نوٹ کوئن کا بھی بتا دیں جی بالکل آپ کو نوٹ کوئن کے بارے پرائس پرکشن بہت جلدی کریں گے ٹون کوئن کی بھی انشاءاللہ کریں گے ٹون کوئن کافی اچھا موو کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے اس کے سی او نے ریلیز ہونے کے بعد پہلی دفعہ افیشلی سٹیٹیمنٹ دیئے گا اور اس کو ان کو گرفتار کیوں کیا گیا تو یہ اس لیے جو نا وہ اوپر اوپر جائی جا رہا ہے تو فردہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے تو ویف کوئن ڈوج کوئن کا بتائیے گا ڈوج کوئن کو سیل مت کیجئے جتنا ہو سکے اس کو بائی کیجئے سر ڈی فائی کوئن بائی بیٹ پر بھی ہے نہیں وہ والا نہیں ڈی فائی کوئنز نہیں ڈی فائی کٹیگری یار سر یاؤ یاؤ کا بتا دیں یاؤ تو کوئی نہیں ہے کوئن یار سر نیکسٹ ویڈیو ڈوج پر ڈوج پر انشاءاللہ آج ویڈیو آئے گی سر کی ڈوج پر بھی آئے گی ٹون کوئن پر بھی آئے گی انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آج نہیں آج ایک ایک پر ہو جائے ایک صبح ہو جائے لیکن انشاءاللہ کوشش میری پوری ہوگی سر لوگ ٹرن کے لیے کونس اچھا ہے رینڈر ہے یا ٹون کوئن دونوں کا بور رینڈر کوئن سپیلی اپ جائے گا ٹون کوئن تو بلکل ہی ٹیلی گرام کے نیوز کے اوپر ہی چلتا ہے مجھے رینڈر اچھا لگ رہا ہے السلام علیکم سر وآلیکم سلام آپ نے پیپے بائی کرنے یا اگر ہے نیچے سے تو آپ بائی کر سکتے ہیں اس کو یو ار گریٹ سر تینک یو لائک ڈین بہت شکریہ جناب گریٹ گوڈ ورک تینک یو جناب سر جی ریف کوئن ڈیلسٹ ہونے جا رہا ہے بنا سپر جی بلکل ابھی ہے چانسز ہیں لیکن ادھر اک سینج پر آپ ٹرانسفر کر لیں ڈاغز پر ویڈیو بناو جی بلکل سر بناتے ہیں جی سور کو ایک سو سر پر بائی کیا تھا ابھی نیچے کوئی نہیں نیچے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں کوئی کوئی ریکوری ہو جائے گی بائی مارکٹ کب اوپر جائے گی مارکٹ تک کا بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتے ہیں کب جائے گی سر جی پیپے دسمبر میں کتنا دو سفر کل کر سکتا ہے جرابی آلی آہ یہ کون سا کوان جائے لینڈ وارف مجھے تو نہیں پتا کہا بائیناس پر تو نہیں لگ رہا مجھے آہ ٹون لوز میں ہے کب تک ہولڈ کن ہولڈ کریں یار کوئی مسئلہ نہیں ہولڈنگ کریں اس کی تو آپ کو طریقہ کار بتایا میں نے اس ویڈیو میں یہ دیکھیں نا یہ اس ویڈیو میں نے طریقہ کار بتایا اگر ہولڈنگ نہیں کرنی تو آہ سار ویری گوڈ تینک یو سو مچ سار کانلی اومنی آئی سی پی اور ٹون کوئن تینوں اچھے ہیں یار آہ والیکم سلام رائک ڈان ریگولر چھیک ہے جناب آپ تو ہر ہر چینل پر ریگولر ہیں اچھا بھائی یوار انسیز آر بیسٹ موک کوئن کی وار موک کوئن کی کریں گے یار پرائز پرڈکشن چلیں جی کوسٹن ہوگے یہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ نیکس ویڈیو ڈاگز پر ہو ڈاگز پر لوگ زیادہ تو ترجعہ نا وہ ڈاگز کوئن یا نوٹ کوئن کو دیکھنا چاہتے ہیں چلیں انشاءاللہ میں ویڈیو کوش کرتا ہوں بنا آج ہم کرتے ہیں بات بیٹ کوئن کی بیٹ کوئن بہت زیادہ ڈاون آیا ہے مارکٹ ڈاون آئی ہے اب تھوڑی بہت ریکاوری آپ کو دیکھنے کو میر رہی ہے عارضی طور پر لیکن جو نیکسٹ ٹو اور زینا ڈیر 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 گھنٹہ یہاں سے رہ گیا جب میری ویڈیو آپ دیکھیں گے ڈیر ڈیر یا سوا گھنٹہ رہ گیا ہوگا یا ایک بھی رہ سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نے لیوریج کا یوز نہیں کرنا اور ابھی ٹریڈر نہیں کرنے شام ساڑھے پانچ بجے پاکستان ٹائم کا مطابق انڈیان ٹائم کا مطابق شام چھے بجے یعنی کہ سکس او کلاک اور بغنہ دیشی ٹائم کا مطابق ساڑھے چھے بجے یعنی کہ سکس تھرٹی پی ایم پر یہ ڈیٹا آئے گا اور یہ ڈیٹا مارکٹ کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گا آپ لوگ دیکھئے گا کتنی ہائی ولیٹیلٹی ہوتی ہے فیوچر اجتناب کریں اور ٹریڈنگ مت کریں اگر سمجھ میں آتا ہے جیٹا تو پھر ٹریڈنگ کریں پھر بہت پیسہ بن سکتا ہے اگر نہیں آتا سمجھ میں جیٹا تو ٹریڈنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ صحیح ہے نا تو کے بازی نہ کیا کریں اچھا تو اس میں آپ نے کرنا کیا ابھی ٹریڈنگ نہیں کرنی میں آپ کو فیلال اس لیے روک رہا ہوں کہ ابھی ٹریڈ نہ کریں ڈیٹے کا ویٹ کریں ہائی ولیٹیلٹی ہے ڈیٹا این ایف پی جو ہے نا وہ مارکٹ کو بالکل اوپر سے اوپر کھڑی ہوتی ہے سٹرونگ آتا ہے تو ایک دم سے نیچے دمپ ہو جاتا ہے اگر نیچے کھڑی ہوتی ہے ڈیٹا بھی کھتا ہے تو ایک دم سے اوپر ایسے بہت زیادہ مومنٹ ہونی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ کو یہی منع کروں گا کہ آپ لوگ جو اتنا رسک مت لیجئے اگر آپ کو یہ اوپر جاتی بھی نظر آئے نا پھر بھی ابھی اس سے پہلے ڈیٹر سے پہلے تو آپ لوگوں نے رسک نہیں لینا لیکن چوون ہزار پانچ سو تک اگر یہ ڈیپ لگائے بٹ کوئن کی بات کر رہا ہوں تو وہاں سے بائنگ اپرچونٹی بنتی ہے لیمٹس لگا کر آپ لوگ نیچے رکھ سکتے ہیں تو ترونجہ ہزار ایک سو وفٹی تھیری تھاؤزنڈ ون ہنڈڈ اور وفٹی فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ پر یہ آپ لیمٹس لگا کر رکھیں اگر نیچے مارکٹ ایک دفعہ ڈیپ بر آتی بھی ہے تو ریکاوری اس کی جلدی ہوگی اور میں کو نیوز اس کے بارے میں اب بتا دوں نیوز کون سی ہیں سیزی کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ریلیز ہونے جا رہا ہے انہتیس سپٹمبر کو لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی جو بینانس کا سی او ہے نا ایک سی او یہ ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم کے لیے اس کو اس کی لیڈرشپ شد دور ہی رکھا جائے گا ہو سکتا ہے وہ چیئرمین بن کر رہ جائے یا کچھ اور روضہ لے لے بڑا لیکن ادھر یہ سی او نہیں شپ نہیں ملے کیسے یہ سننے میں آ رہا ہے بھی ٹھیک ہے ابھی یہ آ آ آ آ آ آ تھانٹیک نیوز نہیں ہے ہوا میں گردش کر رہی ہے واقعی آ اس میں اگر دیکھا جائے تو آ آ بڑے بڑے کنٹریز اب اس کے اندر انیوالو ہو رہے ہیں ٹیکٹ بیٹ کوئن کی آ آ ٹریڈنگ جو میں بتایا جائے گا کہ آپ نے کس کن یعنی کے رسک کو مینج کر کے یعنی کے مینجیور رسک ان کرپٹو تو کون سے جو ہے نا وہ رسک آپ نے مینج کرنے کرپٹو کے اندر تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی بہت جل دیا گی باقی ایتھریم کا ڈاؤن آنے کی ریزن یہی ہے زیادہ تر یہی ہے ایک تو مارکیٹ کا ہے دوسرا ایتھریم کے ایتھریم فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ مسلسل اس کو سیل کری جا رہی ہے ہزار ایتھریم انہوں نے پھر سیل کی ہے تو اس وجہ سے بھی اس کا تھوڑا بہت یہ پریشر میں رہ رہا ہے اس لیے آرٹس کوئن بھی پریشر میں رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں تو یہ سیلنگ کون کر رہا ہے بیٹکوئن کی سیلنگ جو ہے نا بلیک روک کے علاوہ باقی جتنے بھی جن کے ایٹی اف اپروو ہوئے انسٹیٹوشنز وہ ابھی بھی سیلنگ کر رہے ہیں اب دیکھیں بائنگ کہاں سے ہوتی ہے بوٹم فائنل ہمیں کہاں تک ملتا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے بعد ہم ٹریڈ کریں باقی کوئک کوئن میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ یہ والے کوئن کونسی یہ والی اس ویڈیو میں ہوگا ٹو میڈیوم ٹرم ٹو لانگ ٹرم میں ٹھیک ہے آپ لوگ جا کے دیکھیں میں نے کوئک کوئن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ کوئک کوئن اچھی کوئک کوئن اچھی ریکاوری کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اس نے کر کے بھی اللہ کے حکم سے دکھائی ہے تو باقی انشاءاللہ جو آپ کو یہ کہاں سے ڈیپ کرے گا ڈیپ کہاں تک آئے گا ایک ستائیس ڈالر سے میں نے بائنگ کا کہا ایک ستائیس ایک سوٹھائیس سے تو آپ نے اگر بائنگ لگی ہے ابھی پروفٹ میں بیٹھے ہیں تو کلوز کا دیر ڈیٹے سے پہلے ڈیٹے کو سمجھ آئے تو ٹریڈ کیجئے گا نہیں تو پھر اس کے بعد انشاء اللہ ڈیٹے کے بعد ویڈیو فوری کو شکر دوں میں اپلوڈ اپلوڈ کرنے کی پرائس پرڈکشن کے انشاءاللہ پھر آپ کو میں ایک سائٹ سے بتا دوں گا کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے اس آج ویڈیو میں آپ کو پروفٹ لاؤس کا کوئی زمان داری ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ